بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یہ یونٹ کو چلایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ ایک نئی منٹل ایڈیٹیوڈ آ رہی ہے کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ اب انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آکے ہمارے پر حکومت کر رہا تھا اس کا تو وہ تو آزاد لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کر رہا تھا وہ تو غلاموں پر حکومت کر رہا تھا تو غلاموں کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد شہریوں کے ہوتے ہیں اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برطاو کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بلکل مختلف ان کی ان کی ایٹیٹیوٹ تھی اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین اسمان کا فرق تھا تو وہاں ایک ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے اس کو یہ یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں وہ وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے اور گورنمنٹ ان کی ان کے لیے آہ سروس ڈیلیوری دیکھ تو جے یہ جو ہم نے قدم اٹھایا یہ اس 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 سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت سٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی فلائی ریاست کا مطلب یہ کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے اپنی عوام اپنے سپیشل لوگ اپنے بوڑے ان سب کی ذمہ داری اپنے یتیم ان سب کی ذمہ داری سٹیٹ نے لی تھی اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی سٹیٹ بنی تھی نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے آہ غلام ہوتے تھے یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت آہ ان کی کوئی سنتا تھا لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا وہ بڑے اچھے چھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو انہیں الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریس میں مجبور ہو گئے لوگ کے لوگوں کی بات سننی کیونکہ وہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے تو وہ چینج اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی اپنے ان کے کام نہیں کرے گی اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے پریسان کر رہی ہے یہ ان کی ڈیوٹی عوام کی خدمت کرنا تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے یہ اس اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی یہ سفر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیس لاکھ لوگ تیس لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ رسپونڈ کر رہی تھی کون سی کم کر رہی ہیں کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں کیوں یہ جو منسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح مانے میں پاکستان میں لوگوں کو سرویس ڈلیور کر رہے گندگی نہیں اٹھا رہے پانی کے مسئلے یہ جو سارے لوگل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگل گورنمنٹ سسٹم چلی رہی را سہی طرح اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوگل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا کیونکہ وہ لوگل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے ڈائریکٹ فنڈ ان ان لوگوں کو جائے گا کوئی کسی کے ثروری جائے گا ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں منسپل مسئلے یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں جو بنیادی یہ جو گندگی اٹھانا جو سیورج سسٹم جو پانی کا یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے دوسری چیز جو بڑے شہر ہیں جس طرح کراچی ہے لہور ہے اسلامباد ہے ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں تو جو اب لہور ہوگا کراچی ہوگا پشاور جو بڑے شہر ہوگئے ان کی اپنے الیکشن ہوں گے ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے شہروں کی گورنمنٹ بنے گی جس کے اندر ذمہ داری ہوگی کہ پانی کا مسئلہ کون اس لوکل گورنمنٹ میں پانی کے مسئلے کون حل کرے گا کون یہ جو گاربیج کلیکشن ہے یہ جو گندگی اٹھانا ہے یہ کون کس کی ڈیوٹی ہوگی بجلی جو لوکل ایریاز کے اندر کون مسئلے حل کرے گا یعنی اس لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے جو کہ لنڈن میں ہوتا ہے پیریس میں ہوتا ہے تو یہ اس سٹیزن پورٹل میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا اور پھر اوبرسیز پاکستانی یہ اس ملک کا بہت بڑا اساس ہے اور ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ سٹیزن پورٹل کا اوبرسیز پاکستانیوں نے پوری طرح استعمال کیا اور وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ان کو رسپونس ملے گا وہ مزید اور استعمال کرتے رہیں گے اور وہ اوبرسیز پاکستانیز کے لیے جس طرح کی میں دیکھ رہا تھا ان کو مشکلات آتی ہیں کئی دفعہ پولیس سے آتی ہیں قبضہ گروپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بچارے پروٹس لیتے ہیں ان کے پر قبضے ہو جاتے ہیں تو وہ ساری یہ اس جو اوبرسیز پاکستانیز کو بھی آج میں کہوں گا کہ اس کا پوری طرح استعمال کریں ایک اور جگہ جو پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں جو پنجاب میں اور ہر ہر صوبے میں لیکن خاص طور پنجاب میں اور سندھ میں وہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مثلا ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرپشن کہتے ہیں کہ بڑی جو تھانے دار ہے جو کہ اے سی ہے اس کی اس کی وہ وہ جب کرپشن کرتا ہے تو لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیزن پورٹل کے اوپر آپ جب بھی آپ کا کوئی آہ اے سی کرپٹ ہو کوئی ڈی سی پیسے مانگے کوئی تھانے دار پیسے مانگے کوئی ایس پی مانگے اس کے اوپر آپ آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے فوری طور پر ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں پھر ہمارا کام ہے کہ ان سے ہم جواب دلب کریں اور جب جب ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ وہ جواب دے ہوں گے اور عام کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر شہری اس سٹیزن پورٹل پہ آگے بتا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا تو تب ایک خود ہی ایک عوام کے پاس پاور ہوگی کہ اگر وہ بے بس نہیں ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ میں اگر کچھ تنگ کر رہے ہیں ادھیات میں اگر ان سے کوئی زیادتی کر رہا ہے اگر ان سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے رشوت لے رہا ہے ان کے کام نہیں کر رہا ان کے پاس یہ فورم ہوگا تو یہ ابھی دو سال میں تیس لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور میں یہ چاہوں گا کہ اب مزید اس کو اور استعمال کرے اور ہم اس کو اور بہتر کرتے رہیں گے اس میں ابھی تک تو زیرو فنڈنگ کے پر ہم یہ چلا رہے ہیں لیکن ہم اس کو اور سٹرنگتن کریں گے کیونکہ یہ بہترین طریقہ ہے شہریوں کو اپنے مسئلہ مسائل بیان کرنے کا اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے میرے لیے از پرائی منسٹر بڑا آسان ہے کہ کون سی میری ڈپارٹمنٹس کام کر رہی ہیں کون سے میرے وزیر کام کر رہے ہیں کون سے بیوروکریٹس ہیں جو کام صحیح نہیں کر رہے ہیں کس علاقے میں زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں اور اور پھر کون بہتر کام کر رہے ہیں کون ہیں کون سی ڈپارٹمنٹس ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون سی جو ہماری منسٹریز ہیں ان کے سب سے کم کمپلینٹس ہیں بلکہ لوگ ان سے خوش ہیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا یہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا اور جو ہمارے آہ بیوروکرائٹس ہیں ان کو ان کا ہم ان کی اکاؤنٹبلیٹی کر سکیں گے ان کو بھی کسی کس کو پرموشن دینی ہے کس کو بونسز دینی ہے اور کس کو ہم نے آہ نکالنا گورنمنٹ سے کیونکہ ہم نے ایک نئے سیویل سیویس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے اس کو پر سیویس سے نکالیں گے اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈبیک دیں تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو امپاور کریں گے عوام کے اختیارات بڑھیں گے وہ اپنی ان کی آواز سنی جائے گی وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے ہماری بیروکرسی کے آہ سٹینڈرز بھی اوپر جائیں گی اور پھر ہمارے جو پولٹیشنز ہیں اور جو ہمارے وزیر ہیں ان کو بھی میرے لیے سانی ہوگئے گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے میں آخر میں پھر سے اپنے آہ پی ایم ڈی ایو کے جتنے بھی بڑے آہ جنونی ہمارے آہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں